اسلام علیکم دوستو اگر آپ ایمیزن پر اپنا پروڈکٹ ایس بی اے کرنے جا رہے ہیں تو یقیناً آپ نے ساری ریسرچ کر لی ہوگی یوٹیوب پہ ساری ویڈیوز دیکھ لی ہوگی سارے آرٹیکلز پڑھ لی ہوگی کہ آپ کو کیسے پروڈکٹ دونڈنا ہے کیسے آپ کو ایمیزن پر سائن اپ کرنا ہے کیسے خود کو ویریفائی کروانا ہے کیسے اپنا پروڈکٹ لیس کرنا ہے کیسے اپنا پروڈکٹ چائنہ سے سورس کرنا ہے کیسے اسے ایف بی اے کرنا ہے اور سب سے اپورٹن چیز ایف بی اے کی فیز کیا ہوگی لیکن کیا ہوگا اگر میں آپ کو کہوں کہ ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں پتا یہ ایسی چیزیں ہیں جو کوئی کسی کو نہیں بتاتا لوگ اسے اپنے ایف بی اے کے کورسز میں رکھتے ہیں لیکن مجھے اپنا خود کا کوئی کورس نہیں بنانا اور میرے جو دماغ میں ہیں وہی زبان میں ہیں اس لئے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا چار ایسی چیزیں ایف بی اے میں جو کوئی آپ کو نہیں بتاتا یہ چیزیں آپ جب ایف بی اے کرنے لگتے ہیں تب ہی ایکسپیریئیس کرتے ہیں اور ایکسپیریئیس بھی ایسے کرتے ہیں کہ لاؤسز کانے کے بعد ہی سمجھتے ہیں دوستو اس چینل کو چودہ مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک اس کے صرف چھے سو پینسر سبسکرائبرز ہوئے ہیں مجھے ایک ازار سبسکرائبرز کا مائل سنو اچھیف کرنا ہے اور یہ مائل سنو اچھیف کرنے میں صرف آپ میری مدد کر سکتے ہیں آپ کے صرف دو کلکس مجھے چاہیئے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر آپ کو صرف دو کلک کرنے ہیں سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے لیکن میرے لئے بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے کہ میں اس طرح کے انفرمیٹیو کونٹنٹ آپ لوگے لاتا رہوں اور مجھے ہزار سبسکرائبرز کا مائل سنو اچھیف کرنا ہے اور یہ مائل سنو اچھیف کرنے میں صرف آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آگن پر بھی کلک کر لیں تاکہ جب میں نیکسٹ اس طرح کی ویڈیو بنا ہوں تو اس کی نوٹفیکشن بھی آپ کو میل جائے سب سے پہلی چیز ہے ہماری ایف بی اے ریٹرن ریفنڈ چارجز اب یہ وہ چارجز ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ کا ایف بی اے کا آرڈر آتا ہے ایمیزن اسے فلفل کرتا ہے کسٹمر کی کسی وجہ سے اسے ریٹرن کر کے ریفنڈ ڈیمانڈ کرتا ہے تو ایمیزن آپ کے اکاؤنٹ سے کسٹمر کو ریفنڈ چارج کر کے دے دیتا ہے اور ایمیزن کی جو اپنی فلفلمنٹ فی ہوتی ہے ایف بی اے کی فی ہوتی ہے وہ ایمیزن آپ کو واپس نہیں دیتا ایکزیمبل سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ لیٹس سپوز آپ کا کوئی ایف بی ایم کا آرڈر آتا ہے ایف بی اے مطلب فلفلمنٹ بائی برنچن کسٹمر نے آپ کو پندرہ ڈالر پی کیے جس میں پانچ ڈالر ایمیزن نے فی لی دس ڈالر آپ کو ملے آپ نے وہ آرڈر فلفل کر کے کسٹمر کو دیئے کسٹمر نے اسے ریٹرن کر کے ریفنڈ ڈیمانڈ کی تو جب آپ اس کو ریفنڈ انیشیئیٹ کریں گے تو دس ڈالر آپ دیں گے پانچ ڈالر ایمیزن دے گا اور وہ سارے جو ہیں پانچ دونوں ملا کر کسٹمر کو ریفنڈ دے دیا جائے گا لیکن ایف بی اے کے آرڈر میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسٹمر آپ کو پی کرتا ہے ایمیزن اس سے اپنی ایف بی اے کی فی کارٹ لیتا ہے باقی ساری فیز کارٹ لیتا ہے اور آپ کو جو جیز امانٹ بچتی ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں کر دیتا ہے لیکن جب کسٹمر ریٹرن کر کے ریفنڈ ڈیمانڈ کرتا ہے تو ایمیزن آپ کے اکاؤنٹ سے ہی سارے پیسے کسٹمر کو کارٹ کے دے دیتا ہے ایمیزن فیز آپ کو اپنی واپس نہیں دیتا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایف بی اے پہ ریٹرن آرڈ آتا ہے تو ایمیزن اس کی فیز آپ کو پھر بھی چارج کرے گا کیونکہ ایمیزن نے تو وہ آرڈر آپ کو فلفل کر کے دے دیا ہے تو وہ آرڈر بے شک ریٹرن آئے ایمیزن نے تو اپنا کام کر دیا تھا یہ چیز ہے جو ہوتی ہر کسی کے ساتھ ہے لیکن کوئی آپ کو بتاتا نہیں ہے کہ اگر ایف بی اے پہ آپ کا ریٹرن آتا ہے تو ایمیزن آپ کو فی ری فنڈ نہیں کرتا ایمیزن آپ کے بی آپ کو پروڈکٹ کو ریٹرن لے لیتا ہے اور ری فنڈ آپ کے اکاؤنٹ سے کارٹ کے دے دیتا ہے اور نیکس ٹائم جب وہ آرڈر آتا ہے اسی پروڈٹ کا دوبارہ تو ایمیزن آپ سے دوبارہ فلفلمنٹ فی چارج کرتا ہے جو ایمیزن کی آپ کے پروڈکٹ پر بنتی ہے وہ فی آپ کو دوبارہ چارج کرتا ہے اور دوبارہ وہ پروڈکٹ جو ہوتا ہے شپ کر کے نئے کسٹرمر کو سینڈ کر دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی پروڈکٹ ریٹرن آتا ہے تو اس پہ آپ کو دبل فلفلمنٹ بھی چارج کی جائے گی ایک فلفلمنٹ بھی جو پہلی مرتبہ آرڈر فلفل ہوا اور دوسری فلفلمنٹ فی جو دوسری مرتبہ وہی پروڈکٹ دوسرے کسٹرمر کو جا رہا ہے اس لئے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اگر آپ ایمیزن پر اپنا پروڈکٹ ایف بی اے کرتے ہیں تو اس کا پروفٹ مارجن اتنا ہو کہ اس طریقے سے اگر آپ کا پروڈکٹ ریٹرن آتا ہے اور ایمیزن آپ کو فلفلمنٹ فی چارج کر لیتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کا آرڈر آگے ایمیزن کو دوبارہ فلفلمنٹ فی چارج کر کے دوبارہ فلفل کرتا ہے تو آپ کا پروفٹ دبل فلفلمنٹ فی کو بھی کور کر سکے نیکس چیز ہے ہمارا ایم بی اے ریوینیو نوٹیفکیشن اب اگر آپ نے کبھی ایف بی ایم پر اپنا پروڈکٹ سیل کیا ایمیزن پر ایف بی ایم مطلب فلفلمنٹ بائی مرچن تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی آپ کو کوئی آرڈر آتا ہے تو آپ کوئی ایمیل آ جاتی ہے اس طرح کی جس میں آپ کو ساری ڈیٹیل مینچن ہوتی ہے کہ آپ کے کسے ایسا ایم کا آرڈر آیا ہے کتنے اس میں کسٹرور نے پیئے کی ہے شپنگ کتنی پیئے کی ہے ایمیزن کی فی کتنی چارج ہوئی ہے ٹیکس ایمیزن نے کتنا کٹا ہے اس میں سے اور ان دی اینڈ آپ کو فائنل کتنا ملا ہے تو جب بھی آپ کو ایف بی ایم کا آرڈر آتا ہے اس طرح سے آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل میں بریکڈاون آ جاتی ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس آرڈر سے آپ نے کتنا کمایا ہے تو اگر ان کیس کئی خدا نہ خاص پرائزنگ ایرر ہوتا ہے جس کی جسا آپ لاؤس میں جا رہے ہوتے تو آپ اس کو اسی وقت فکس کر سکتے ہیں جبکہ ایف بی ایم میں اس طرح کی کوئی نوٹیفکیشن آپ کو نہیں آتی ایف بی ایم میں جب بھی آپ کو آرڈر آتا ہے ایف بی ای آرڈر ٹیب میں وہ آرڈر شو تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ کتنے اس نے پیئے کیے اور یہ تو خیر بتایا جاتا ہے کہ کتنے اس نے پیئے کیے اور ایمزن نے کتنے چارج کیے اور آپ کو کتنے ملے اب ویسے تو اگر آپ کوئی پروڈکٹ ایف بی اے کرتے ہیں تو مینج انونٹری میں ہے اسے یہ صحیح ان کے آگے لکھا ہوتا ہے کہ اس کی ایف بی اے فی کتنی چارج کی جائے گی لیکن جہاں ایک پر پاتھ ہوتی ہے پیس ہوگی تو وہاں کروز چیک کرنا صحیح ہوتا ہے تو آپ کو اس کو چیک کر لینا چاہیے فرس ٹائم میں کہ جب آپ کے اس طرح کے ایف بی اے کے پروڈکٹ پہ آرڈر آتا ہے تو آپ اس کو چیک کر لیں کہ اس پہ آپ کو کتنا پروفٹ مل رہا ہے پروفٹ آپ کو صحیح ہے بھی کہ نہیں کم تو نہیں ہے اگر کرنے تو آپ اس کی پرائز بڑھا سکتے ہیں اگر ٹیک ہے تو آپ کو بس اس کو ایک ہی بار چیک کرنا ہے کیونکہ ایک بار اس پہ جتنا پروفٹ آپ کو ملے نیکس ٹائم بھی اتنے ہی ملے گا تو آپ کو بار بار اس اے صحیح ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیکس چیز ہے ہماری ایف بی اے منتلی سٹوریج فی اب ایف بی اے لانگ ٹرم سٹوریج فی کا تو سب کو پتا ہے کہ اگر آپ کا پروڈک ایمیزن کے ذہرہ اس میں 365 دیز سے زیادہ تک پڑھا رہتا ہے تو آپ کو اس پہ لانگ ٹرم سٹوریج فی دینی پڑتی ہے لیکن ایمیزن آپ کو ایف بی اے منتلی سٹوریج فی بھی چارج کرتا ہے جس کی بہت کم لوگ بات کرتے ہیں جس کا نطلب یہ ہے کہ آپ کو ایمیزن کو فلفلمنٹ فی کے ساتھ ساتھ منتلی سٹوریج فی بھی دینی پڑتی ہے ایمیزن آپ کی انیونٹری کے ویٹ سائز اور کوئنٹیٹی کو کلکولیٹ کرتے ہوئے ایک منتلی سٹوریج فی نکالتا ہے جو کہ آپ کو ہرمند چارج کیا جاتا ہے جب تک آپ کی انیونٹری ایمیزن کے ویئر ہاؤس میں پڑی ہوئی ہے منتلی سٹوریج فی کی خاص بات یہ ہے اگر آپ کی انیونٹری ایمیزن کے ویئر ہاؤس میں جو پڑی ہے وہ اچھی پرفارم کر رہی ہے کنٹنیوزلی سیل ہو رہی ہے تو آپ کی یہ منتلی سٹوریج فی بھی وقت کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے کیونکہ آپ کی کوئنٹیٹی بھی کم ہوتی جاتی ہے تو کوئنٹیٹی کم ہوتی ہے تو ویٹ اور ڈیمنٹیز بھی کم ہونے لگتے تو آپ کی منتلی سٹوریج فی بھی وقت کے ساتھ کم ہونے لگتی ہے لیکن جب تک آپ کی انونٹری ایمزن کے ویراؤس پر پڑی ہے تو آپ کو اس پر منتلی فیٹ دینی پڑے گی نیکس چیز ہے ہماری انونٹری پرفارمنس انڈیکس جسے آئی پی آئی بھی کہتے ہیں یہ ہر سیلر سنٹر کے اکاؤنٹ کے ڈیش برڈ پر آپ کو ملے گا اب انونٹری پرفارمنس انڈیکس ایک میٹرکس ہے جو کہ کلکولیٹ کرتا ہے کہ آپ کی ایف بی اے کی کار کردے گی کیسی ہے آپ نے جو بی اے میں انونٹری رکھوائی ہے وہ کیسا پرفارمنس کر رہی ہے وہ سیل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے یہ بیسکلی ایک سکیل ہوتا ہے زیرو سے تھاؤزن کے بیچ میں جس میں اگر آپ کا سکیل فور ہنڈرڈ یا اس سے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انونٹری اچھا پرفارمنس کر رہی ہے اور اگر آپ کا سکیل فور ہنڈرڈ سے نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انونٹری اچھی پرفارمنس نہیں کر رہی ہے اب اگر آپ کی کرکردگی 400 سے اوپر ہوتی ہے تو اس کے کچھ بینیفٹس ہیں جیسے کہ آپ کی منتلی سٹوریج فی کم ہو سکتی ہے آپ کی فلفلمنٹ فی کم ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایکسٹرا سٹوریج مل سکتی ہے کیونکہ آپ جو ہیں ایمیزن پر ایک بوجھ نہیں بن رہے آپ کی انونٹری آ رہی ہے اور جا رہی ہے صرف آئیس لے رہی ہے کہ ایمیزن کو اس کو فلفل کرنا ہے جا وہ دڑڑ رہی ہے تو اس وجہ سے آپ کا سکور اپ ہوتا ہے جب آپ کا سکور اپ ہوتا ہے تو ایم ایمیزن کو تاکہ آپ کا پروڈکٹ ہر وقت ان سٹوک رہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی وہ چار چیزیں جو کوئی کسی کو نہیں بتاتا یہ چیزیں لوگ صرف اپنے پیٹ کورسز میں ہی رکھتے ہیں اور وہ کورسز آپ پر بیچتے ہیں لیکن میرے جو دماغ میں ہے وہی زبان پر ہے اور یہ چار چیزیں میں نے ریسنلی ایکسپیریس کی تھی تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے آئی ہوپ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ یوڈیو کے الگوریتم کو لگے یہ ویڈیو کام کیا اور اس سے زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچانے جا سکے میں ہزار سبسکرائبر کے مائلز ان کو اچھیو کرنا چاہتا ہوں تو یہ مائلز ان کو اچھیو کرنے میں صرف آپ میری مدد کر سکتے ہیں چلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے تو اگر آپ کی ڈارک تیم ہے تو نیچے وائٹ کلر کا بٹن ہوگا اور اگر آپ کی لائٹ تیم ہے تو نیچے بلیک کلر کا بٹن ہو ہوگا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے آپ کا اس پر کلک کرنا بالکل فری ہے لیکن میرے لئے بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے کہ میں اس طرح کنفرومیٹیو کونٹنٹ اپ لوگ لیل جاتا رہا ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آگن پر بھی کلک کر دیں تاکہ جب میں اس طرح کی کوئی نیکسٹ ویڈیو بڑھا ہوں تو اس کی نوٹفیکیشن بھی آپ کو مل جائے چائر جی بیڈیو کا استعمال کرتے ہو آپ اپنے ایکسل کی سکلز کو کس طرح سے آپ اس کے ریلیٹیو میرے یہاں ہیں 2023 میں آپ ایمیزن پر کس طرح سے سیل کر سکتے ہیں اس کے ریلیٹیو میرے یہاں ہیں سبسکرائب کرنے کا بٹن نیچے ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے اگلی ویڈیو دلوقات ہوگی میں ہوں زمان اللہ حافظ